دیش کا انفرائیسٹرکچر سدھارنے پر سرکار کا پورا فوکس ہے لیکن سننے میں بھاری بھرکم لگنے والا یہ شبد کیسے دیش کی شکل و صورت بدل سکتا ہے اس کا انمان چند بدلاؤں کو جان کر لگایا جا سکتا ہے دراصل انفرائیسٹرکچر پر پیسے خرچ کر کے سرکار دیش میں چھبیس ایسی سڑکیں بنا رہی ہے جہاں ہوای جہاز اتر سکیں گے دیش کے بکاس کے لیے واتر پاور، ٹرانسپورٹ، انفرائیسٹرکچر اور کمیونکیشن بہت ضروری ہے جو انفرائیسٹرکچر پر نویش سے وکسیت ہوگا کیندری منتری نیتن گٹکری نے بھروسہ جتایا ہے کس سے روزگار بڑھے گا اور امرت کال میں دیش کی ارتویوستہ اور زیادہ مضبوط ہوگی موسیقی اس بار کے بجٹ میں انفرائیسٹرکچر نویش کے لیے کئی بڑے اعلان کیے گئے حالانکہ اس کے پہلے سے انفرائیسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے لگاتار کام کیا جا رہا ہے انفرائیسٹرکچر پر کام ہونے سے نویش بڑھے گا کاروبار لگیں گے اور لوگوں کو روزگار ملے گا جس سے غریبی کو کم کرنے میں مدد ملے گی ویسے بھی اس بار کے بجٹ میں بھی سب سے زیادہ فنڈ انفرائیسٹرکچر پر دیا گیا ہے ویتمنتری نرملا سیتارمان نے اپنے بجٹ بھاشن کے دوران کہا کہ دوزار تئیس دوزار چوبیس کے لیے انفرائیسٹرکچر کا خرچ بڑھا کر دس لاکھ کروڑ روپے کیا جا رہا ہے اس سے امید ہے کہ دیش کی تصویر بدلنے میں مدد ملے گی جانکاروں کے مطابق انفرائیسٹرکچر کے ساتھ ہی محلاؤں کو روزگار میں پراتھمکتہ دینے کی اوجناوں سے بھی دیش کی صورت بدل لیتا ہے روزگار کے معاملے میں آٹو موبائل اندسٹری بھی لگاتار کمال دکھا رہی ہے سارے چار کروڑ لوگوں کو روزگار دینے والا یہ سیکٹر آنے والے پانچ سال میں سارے چار لاکھ لوگوں کو نوکریاں دے گا اس بار کے بجٹ میں سڑک پریوہن اور راجمارگ منترالے کو دو دشملوں سات لاکھ کروڑ روپے ملے جس میں چھ لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کام کرنے کا بھروساجت آیا جا رہا ہے ویسے بھی سڑک پریوہن منترالے کے پاس ستر ہزار کروڑ سے زیادہ کے ایسٹس ہیں ایسے میں امید ہے کہ انفرسٹرکچر خرچ کے سہارے دیش کی ارتویوستہ لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے